بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس آج میں اپنا جو ہے لیکچر سٹارٹ کرنے لگا ہوں فرس لیکچر ہے ہمارا ڈیجیل لوجیک اور ڈیزائن کا اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو نمبر سسٹم میں وہ کیا ہوتا ہے تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نمبر سسٹم اب نمبر سسٹم پر پہنچنا سے پہلے دو چیزیں جس کے اندر سٹوڈنٹ اکثر کنفیوز رہتے ہیں وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں that is the difference between digit and number کہ یہ digit اور number کے در میں difference ہوتا کیا ہے digit کیا ہے اور number کیا ہے تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ digit کیا ہوتا ہے digit بیسیکلی کوئی بھی سیمبل ہے جو کہ ہم کسی کوانٹیٹی کو کسی کوانٹیٹی کے magnitude کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں فار اگزامپل آپ پر کچھ بھی نہیں ہے you have nothing جس کو ہم جو اپنی لینگویج کے ساتھ zero کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس zero ہے تو وہ جو zero ہے میں نے اس کو symbolically کیسا ریپرزنٹ کرنا اور ہم اس کو کیسا ریپرزنٹ کرتے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں مطلب میرے پاس zero ہے تو یہ ایک سیمبل ہے میں نے ایک سیمبل بنایا zero کے لیے یہ ایک سیمبل ہے basically اور جب بھی میں zero لکھتا ہوں اس کا مطلب ہے کیا یہ ہم دھتے ہیں no value اس کی کوئی value نہیں ہے ہاں اگر میرے پاس کوئی ایک quantity ہے تو ایٹمیز آئی ہے one اس کو ہم نے ایک نام دیا ہے one کا لیکن اس one کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سیمبل ہے وہ کیا ہے that symbol is this his symbol کو کیا نام دیتے ہیں میرے پاس ایک ویلیو آگئی اور میں نے کہا جی اپنی لینگویج کے لیے میرے پاس three values ہے اب وہ جو three ہے اس three کو میں نے symbolically represent کس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے اسی طریقے سے میرے پاس values بڑھتی جاتی ہیں میں four کہا دیتا ہوں پھر میں five کہا دیتا ہوں six seven eight and nine تو یہ جو میرے پاس different symbols بن رہے ہیں nine تک maximum کیونکہ ہم جو لینگویج کرتے ہیں جس کو ہم decimal کہتے ہیں جس میں total ten shapes ہوتی ہیں decimal system جس کو ہم نام دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ basically ten shapes ہیں تو یہ جو ایک shape ہے this one shape is called digit اس ایک shape کو جو کہ کسی quantity کے magnitude کو represent کرنے کے لیے use کی جا رہی ہے that one symbol is known as digit ہاں number کیا چیز ہے number is collection of digits collection of اب میرے پاس values بڑھتی جا رہی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے میرے پاس total shapes تجھے ہی ہیں میں اس سے زیادہ shape سے use نہیں کر سکتا تو میں کیا کرتا ہوں میں numbers کو collect کرنا شروع کر دیتا ہوں میرے پاس like say fifteen values ہیں تو میرے پاس میں اس کو لکھتا ہوں one five میں نے اس کے لیے دو ڈیٹ یوز کی ہیں ایک ڈیٹ ہے one اور دوسرا ڈیٹ ہے five اور یہ مل کر کیا بنتا ہے 15 بنتا ہے اب اس 15 کے لیے میں نے دو ڈیٹ یوز کی میں نے مطلب collection کی ڈیٹس کی تو یہ میرے پاس کیا بنے گا ایک number بنے گا اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں two three seven تو یہ کیا ہے two hundred thirty seven یہ ایک number ہے آپ اس number کے values بڑھتی جائیں گے آپ اس number کو بڑھاتے جا سکتے ہیں یہ ایک number ہے یہ ایک number ہے اس کا مطلب ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ بیسیکل یہ number ہے number کیا ہوتا ہے collection of ڈیٹس ہوتا ہے لیکن اس ڈیٹس کی ہمارے پاس جب maximum shapes ہم وہی shapes use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم shape use نہیں کر سکتے ہمارے پاس ہم نے پہلے آپ کو پتایا کر digits کے لیے جو ہم ہم جو system use کر رہے ہیں decimal system جس کے نظر اندر total ten shapes ہیں ان ten shapes کو ہی ہم نے use کرنا ہے اور number بناتے چلے جانے ہیں جتنی مرضی آپ کی value بڑھتی چلی جاتی ہے آپ اس کے number بناتے جائیں گے لیکن اس number کے اندر جو بھی digits use ہوں گے وہ آپ اسی digitals جو آپ پر symbols ہیں انہی میں سے آپ use کرتے جائیں گے آگے جو ہے یہ کیسے create ہوتے ہیں کیا ہوتا ہم ہم آگے چل کے اس کو discuss کریں گے آگے ہم آتے ہیں number system کے اوپر number system اب یہ number system کیا ہے number system ایک system ہے جس کے اندر ہم numbers کو express کرنا سکھتے ہیں کہ numbers کو express کیسے کیا جاتا ہے پلس یہ سکھتے ہیں کہ numbers کو deal کیسے کیا جاتا ہے مظلہ numbers کی ہم نے addition کیسے کرنی ہے subtraction کیسے کرنی ہے multiplication کیسے کرنی ہے division کیسے کرنی ہے کسی ایک number system سے دوسرے system میں convert کیسے ہونا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے ایک ساری چیزیں ہم کہاں پر انٹرسٹینڈ کرتے ہیں number system کے اندر لیکن number system ایک بہت بڑی ایک برانچ ہے اور اس کے اندرہ اگر دیکھا جائے تو ہم start کرتے ہیں میں آپ کو پہلے ویڈیو کے اندرہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیسکلی number system جو ہمارا start ہوتا ہے real number real number کیا ہے imaginary numbers کیا ہے rational numbers کیا ہیں irrational numbers کیا ہے rational numbers کی طائپس کیا ہیں وغیرہ وغیرہ whole numbers کیا ہوتے ہیں national numbers کیا ہوتے ہیں یہ ساری ساری چیزیں نمبر سسٹم کے اندر آتی ہے لیکن ہم سیکھنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل لوجیک انڈ ڈیزائن ہم نے ڈیجیٹل سرکٹس کو ڈیزائن کرنے کے لیے یہ نمبر سسٹم یور ہوتا ہے اس کو انڈرسٹین کرنا ہے اس لیے ہمارا فوکس جو ہے اس ساری چیزوں کے پر نہیں ہے we are not concerned about what is real number what is imaginary number what is natural number what is rational what is rational we are just concerned about four types of number systems اور وہ جو four types number systems کی وہ کون کون سی ہیں دوزار ڈیسی مل نمبر سسٹم 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 ہماری لینگویج ہے بائندری نمبر سسٹم ماشین کی لینگویج ہے آکتل اور ہگڑا ڈیسی مل یہ وہ نمبر سسٹم ہے جو کہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے اندر موسٹلی یور ہو رہا ہے اور موسٹلی یور ہوتا ہے اس لیے کیونکہ کمپیوٹر کے اندر آکتل اور ہگڑا ڈیسی مل بھی یور ہوتے ہیں تو لہٰذا ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے اس نمبر سسٹم کے اندر اب میں اوگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہم متاہتا جاؤں کہ ڈیسیمل کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹین تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو بیس ہے ڈیسیمل سسٹم کی جو بیس ہے وہ کتنی ہوتی ہے ٹین ہوتی ہے تو ڈیسیمل کی جو بیس ہے ڈیسٹن اس کی بیس ٹین ہے اس کا مطلب ڈیسیمل نمبر سسٹم کے اندر ہمارے پاس جو ٹوٹل سیمبر ہیں ری پرزنت کرنے کے لیے کتنے سیمبر ہیں ٹین سیمبر ہیں 0 to 9 جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا digit پڑھاتے ہوئے کہ ہم total جو ہم language use کرتے ہیں یا number system use کرتے ہیں decimal number system اور اس کے اندر 10 shapes ہوتی ہیں اور وہ 10 shapes یہ والی ہیں تو اس لیے یہ جو base 10 ہے یہ کیا represent کر رہی ہے base 10 صرف یہ represent کر رہی ہے کہ یہ ایک ایسا system ہے جس کے اندر آپ کے پاس 10 shapes ہے کسی بھی number کو represent کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس base کا کوئی مطلب نہیں ہے octal octal number system کی octa کا مطلب کیا ہوتا ہے 8 تو octal number system کی جو base ہم کتنی ہے 8 اس کا مطلب اس کے اندر ہم کتنی shapes use کریں گے کسی بھی number کو represent کرنے کے لیے 8 shapes وہ shapes کہاں سے لے کر کہاں تک ہوں گی 0 سے لے کر 7 تک decimal number system میں جو total shapes ہمارے پاس وہ 0 سے لے کر 9 تک octal کے اندر ہمارے پاس یہ total shapes ہیں کسی بھی number کو represent کرنے کے لیے 2000 from 0 to 7 مطلب جو base آپ use کر رہے ہیں اس base سے پہلے پہلے 0 سے لے کر اس base سے پہلے پہلے جتنے بھی values ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں جہاں پر base 10 تھی 10 سے پہلے پہلے 9 آتا ہے تو آپ نے 0 سے start کرنا 0 to 9 total shapes کتنی بن گئی 10 shapes octal آپ نے 8 use نہیں کرنا 8 سے پہلے پہلے کتنی shapes بن گئی 7 تک تو 0 سے لے کر 7 تک count کرنا تو کتنی shapes بنتی ہے 8 اس کا مطلب کیا octal number system ہمارے پاس total کتنی shapes ہوں گی 8 shapes ہوں گی binary number system binary number system کے اندر base ہوتی ہے 2 اور اس کا اندر اس کا ملک صرف 2 ہی shapes وہ 2 shapes کونسی ہیں 0 اور 1 اس کے لئے اس کے اندر کوئی shape use نہیں ہوتی اور یہ سب سے استعمال پورسیس ہے کسی بھی electronic machine کو understand کروانے کے لئے کہ what to do and how to do اس لئے ہم اس base system کو use کرتے ہیں computer کے اندر hexadecimal system hexa means six decimal means ten six and ten sixteen اس کے اندر ہوتی ہیں total sixteen shapes لیکن ہم جو use کرتے ہیں 0 to 9 یہ تو total ہوگی 10 shapes اب باقی جو six shapes ہیں وہ six shapes ہم کیسے draw کرتے ہیں ظاہر چی بات ہے کہ آپ کسی بھی system کو جب use کرتے ہیں اس کے اندر ہمیشہ single shape use ہوتی ہے ایک number کو represent کرنے کے لئے یہ چیز یاد رکھیں کہ ایک shape ہمیں ہونا ایک shape کا ضروری ہے جیسا decimal system کے اندر آپ total ten shapes ہیں octal کے اندر آپ total eight shapes ہیں binary total two shapes so hexadecimal 16 shapes ہونی چاہیے سے لے کر f تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ hexadecimal کے اندر ہمار پہ total 16 shapes ہے zero to nine and a to f a means ten b means eleven c means twelve and so on and f is equal to 15 thank you very much